میں اور آف کلاسٹر آپ کے سامنے نئے ویڈیو اللہ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تو ہی دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں آج کی دو بڑی خبریں ہیں اور آپ آپ نے دیفنیلی یہ سن بھی لی ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کچھ ان کا بیک گراؤنڈ بتایا جا اور کچھ اس میں جو انسائٹ سٹوریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے اچانک چیزیں کہیں سے ہوتی ہوئی لوگوں کو قسمت جو اوور نائٹ بدل بھی جاتی ہے اور اوور نائٹ خراب بھی ہو جاتی اچھی بھی ہو جاتی ہے میرا اشارہ آپ یقین اور سمجھ کے ہوں گے علیم خان صاحب کی طرف ہے کہ آؤٹ آب بلو علیم خان صاحب ان ہو گئے ہیں جہاں گر تلین صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں اس کے کیا کہانی ہے اس کے پیچھے کیا سٹوری میرے بس کچھ انٹرسٹنگ ہے کچھ ڈیٹا بھی ہے کچھ انفرمیشن بھی ہے وہ شیئر کرتا ہوں اور جو دوسری بڑی خبر ہے وہ چیف جسٹر پاکستان جو ہے گلزار احمد صاحب ان کے حوالے سے انہوں نے جس طرح کے ساتھ پوٹریٹنگ کی ہیں اور حکومت کی انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے بہت ساری چیزیں ایکسپوز کی ہیں اگرچہ اس پر بڑا مکسٹ سا کہہ سکتے ہیں ریکشن آ رہا ہے ایک کروڈ یہ کہہ رہا ہے جو حکومت کے حامیہ جی یہ کوئی موقع نہیں ہے ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو کرونے کے ایشو چلنے آپ جو ہے یہ سارا وہ چیزیں بیٹھ کے آپ ان کو نکال کے بیٹھ جائیں حکومت کے حامیہ دیکھنا چروہ کر دیں یا وزیروں کی انکمپیٹنسی آپ دیکھ لیں کرپشن دیکھ لیں یا اس کے سائز پر بات نہیں کرنی چاہیے ایک یہ ہے ایک اور بھی ہے یہاں پہ ایک سکول آف تھارٹ ہے مجھے لیٹ می ایڈمیٹیٹ میں کچھ بھی کہتے ہیں اسی سکول آف تھارٹ سے بیران کرتا ہوں کہ عدالتوں کو اور میڈیا کو آپ ان پر دباؤ رکھنے دیں حکومتوں پر یہ پھر میری اپنے دوستوں سے پاکستان کے لوگوں سے ایک طرح کی آپ کو پتہ ہے میں اور عمر مطین پہلے دن سے لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں لوگ بہت سارا ہمارے پر بھی تنقید کرتے ہیں لیکن میرا اور عمر کا اس پر ایک بڑا پوائنٹ آف یو رہا ہے ابھی بھی ہے آپ لوگوں کے اپنی مرضی ہے جو بھی رہے ہیں آپ ضرور رکھیں کہ پاکستان جیسے ملکوں میں یہاں پہ پورے انسٹویشن عمر مطین کی بڑے خصورت ایک لائن ہے میں رپیڈ کرتا رہا تو پھر سن لیں جس ملک میں یہ انسٹویشن یہاں پہ رکڈ ہو جائیں یہاں پہ پورے کے پورے ادارے مل جائیں آپ اپنی مرضی کے بندے لگا لیتے ہیں وہ نیپ چیرمن لگا لیں ایف بی آر لگا لیں ایسی سی پی لگا لیں سٹیٹ بینک لگا لیں اس کے بعد ایف ای اے میں لگا لیں یا پھر اس کے بعد کمپیٹیشن کمیشن آر پاکستان یا دیگر جتنے انسٹویشنز ہیں جہاں پہ اپنے بندہ لگا کے اپنے لویلس لگا کے انہی کے مرضی کے ذریعے ساری ویلین ڈیلنگ کریں اور جن لوگ انہیں ایکشن لینا ہوتا ہے یہ کاروائیں کرنی ہوتے وہ نہ لیں کیونکہ آپ کے اپنے پولیٹیکل اپنے مفادات ہیں آپ کے فرینڈز ہیں آپ کے دوست ہیں لہٰذا آپ یہ سمجھتے ہیں جناب کے ان کو کسی نے اگر ہلانے کے کوشش کی حکومت ہل کے رہ جائے گی میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ جس ملک میں یہاں پہ عدالتیں اور میڈیا کو اب زبردستی خموش کریں گے تو ذہن میں رکھیں ریاست کو بھی خدا نہ خواستہ یہ مسائل ہوں گے لوگوں کو بھی ہوں گے اگر حکومت پہ یہ اس وقت میڈیا یا عدالتیں کوئی دباؤ رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں تو میرا خیاری کو غلط نہیں کر انہیں جا کے جوابات انہوں کو دینے چاہیے امرجنسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عدالتیں یہ بالکل رکھ جائیں اگر آپ کو یاد ہو کہ ورلڈ ورڈ سیکنڈ میں تو وہاں پہ چرچل کی جو بڑی مشہور ہم کورٹ سناتے ہیں تو انہوں نے کہا جناب کے عدالتیں کام کر رہی ہیں تو پھر اپنی عدالتوں پہ کام کرنے دیں اور انہوں نے میرا کل کچھ انہوں نے جینور سوالات اٹھائیں کہ سولہ کے قریب آپ نے کبھی سنے ہوگی مشیر ہوں گے موسیلی یار دوستیں آپ کے اس کے بعد وزیر ہوں گے پچاس کے قریب آپ کے وزیر ہو گئے اسلامتباد چوبیس کلومیٹر کے شہر ہے باقی دو اٹھانوی ترمیم کے تاہ جو پاورز ہیں وہ تو سوبوں کے پاس جا چکی ہیں اور آپ نے بٹھا گیا پچاس وزیر مجھے سمجھا دیں کہ یہ کام جو ہے نا یا ڈسٹرک مجھے سٹیٹ کے ڈپٹی کمیشنر شفقاد حمزہ صاحب اور کمیشنر آمیر آمیر صاحب جو ہیں یہ ان کے کرنے کے ان کے سیکشن کے ہیں جو کام منسٹرز کر رہے ہیں ماں سوئے دس کے یہ پہلے بھی میں کسی اس میں بار بار کہہ چھوں پھر کہہ دے تو دس منسٹرز کے علاوہ کسی کی ضرورتیں نہیں ہے یہ جتنا سارا خرچہ پیسہ جو آپ ان وزیروں پر لگا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہماری حکومت میں کچھ نہ کیا جائے تو کچھ آپ بھی تو بتائیں کہ آپ کو پندہ جنوری سے پتہ تھا کہ آ رہا ہے آپ خود کہتے ہیں دو مہینوں میں آپ ہمیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے ویکسین نہیں ہو سکتے مان لیتے ہیں ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے مان لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ذرا یہ بھی تو سمجھا دیں ہمیں کہ آپ نے دو ڈے مہینوں میں کیا کیا باقی چھوڑ دیں آپ ڈاکٹروں کے لیے وہ نہیں لے سکتے تھے ہیلتھ کی آپ ان کو دیکھیں بچاروں کو وہاں پہ اس کے نشتر میں یہ کیسز آ رہے ہیں مظفر گھر میں آئی ہیں ڈیرہ غازی خواہ میں آئے ہیں وہاں سے گلگت کا ہم نے سنے وہاں سے آئے ہیں اور پاکستان کے شہروں سے آ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے لیے تو آپ پرکیورمنٹ کر رہے تھے اب جا کہ دس دن پہلے آپ نے آرڈرز دینے شروع کی ہیں سو جب حکومتیں سوال کر دیں کیا کر رہے تھے ہیلتھ منسٹر صاحب جو ہیں یہ زفر مرزا صاحب سو بڑے جینون سوالات ہیں اس پہ میں آرام سے تفصیل سے بات کروں گا آپ ہر بات پہ ہم ان پہ چڑھائی کر دیتے ہیں عدالتوں پہ یہ ہمارا نقصان ہوگا حکومتیں اوپے اگر چیک انڈ بیلنس نہیں رہے گا سوال و جواب نہیں رہیں گے تو جمہوریت نہیں رہتے بلکہ کسی کو جواب یہ جواب دینی ہوتا ہے لو اگر حکمرانوں کی بیوروکریسی کی انیفیشنسی انکمپیٹنسی اور لتھارجک ایٹی چھوٹ سے لوگوں کے جانوں کو خطرہ ہے تو اس میں آپ کی سپریم کورٹ اور میڈیا کو رول پلے کرنا چاہیے آپ لوگ جو نراز ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی سیفٹی کے لئے کرتے ہیں رسک لیتے ہیں عدالتیں بری بنتی ہیں میڈیا برا بنتے ہیں آپ لوگوں کے لئے بنتے ہیں ریاست کے لئے کھڑا ہوتے ہیں یہ بڑا ایک تفصیلی موضوع ہے اس پہ آپ سے آرام سے میں بات کروں گا آج جو میں اس پہ دوسری خبر میں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے وہ ہے ان کی یہ علیم خان صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ علیم خان صاحب جو ہیں ان کو اپنے آپ کا وہ ایک طرح کا پوٹرے کر رہے تھے جب یہاں پہ الیکشن ہوئے تھے کہ میں نے وزیر علا بننا ہے اور اچھا خاصا پیسہ ہے ان کے پاس ان کے بہت سارے میڈیا میں بھی دوست ہیں اور ان کے کلم نگار بھی دوست ہیں اور وہ اپنے اپنے حق میں خبریں بھی چھوار رہے تھے انویسمنٹ بھی بڑی انہوں نے کی ہوئی تھی خان صاحب کے جلسے جلوس جو بھی آپ کو پتے ان کے ریکوئرمنٹ ہوتی ہیں بلکہ اگر میں میں غلط نہیں کہہ رہا تھا انہیں یہ سمجھ جائی تھی علیم خان صاحب کیونکہ خان صاحب جو ہیں ان کو جو امیر لوگ ہیں جو پارٹی پہ خرچ کر سکیں ان پہ خرچ کر سکیں بڑے اچھے لگتے ہیں لہذا جہاں گی ترین صاحب سے انہوں نے یہ سیکھا کہ ترین صاحب کیونکہ بڑے قریب ہیں ان کے عمران خان صاحب کے کیوں قریب ہیں دو چیزوں کی وجہ سے ہیں ایک تو ان کے پاس جہاز ہے دوسرا ان کے پاس پیسہ ہے تیسرا ان کے پاس دل ہے وہ خرچ کرنا جانتے ہیں باقی ان کے پاس نہیں تھا تو انہوں نے یہی کام کرنے شروع کیے کہ ان کے پاس پیسہ بھی تھا ہاؤسنگ سوسیٹیز ہیں وہاں سے اچھا خاصا پیسہ ہے ان کے پاس اور پلس انہوں نے ایک ان کے پاس کم نہیں تھی جہاز کی انہوں نے جہاز بھی خرید لیا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو اسی جہاز پر عمرہ کرنے بھی گئے تھے خان صاحب اور ان کے ان کے پورے جو ان کے ساتھ یا فیملی کے لوگ تھے اور پلس اب ان کے پاس پیسہ بھی تھا سو جب الیکشن ہوئے اور وہ جیتے وہاں پہ ایک ایک ان کا موقع ملا تو علیم خان صاحب بھی اپنے کو فرانٹ پر رکھ رہے تھے کہ میں بھی شاید وزیراعلا کا کنڈیڈیٹ ہو سکتا ہوں میں نے بڑی میند کی بنتا بھی تھا کیوں نہ دوسری ہو سکتے تو ان کا کیوں نہیں لیکن اچانک وہاں اس میں سے عثمان بزار صاحب نکل ہے اب ان کو مجوس ہی تو ہوئی وقتی طور پر لیکن انہوں نے پھر ان کو وزیر بنائے گا جو انہوں نے مرضی کی وزارت لیا اور پھر جا کے وہاں پہ جو وزیراعلا یہ دفتر جو ہے سیکرٹیرٹ جو ہے انہوں نے ایک بڑا سارا وہاں پہ آفس بنائے اور یہ یہ امیج دیا جانے لگا کہ وہ پیررال جو ہے نا ایک وزیراعلا ہے اور ان کی بھی اتنی ہی بات سنی جانی چاہیے جتنی کہ عثمان بزار صاحب کی کیونکہ عثمان بزار صاحب کا کوئی کلاؤٹ نہیں تھا کوئی ان کے تعلقات نہیں تھے لاہور کا میڈیوم ان کو جاندہ کوئی نہیں تھا ان کا سیاسی ان کا کوئی ایسا ان کا فگر نہیں تھا کوئی قد کارڈ نہیں تھا لہٰذا وہ بہت سارے اس میں چلے گئے تھے آپ کو یہ لائم لائٹ میں نہیں تھے اور علیم خان صاحب جو ہیں وہ لائم لائٹ میں تھے اور جیسے میں نے کہا وہ میڈیا کے دوستوں کا بڑا فیدہ بھی اٹھا رہے تھے اور بہت ساری خبریں سٹوریز جو ہیں وہ چھپنا شروع ہو گئی تھیں ان کے بزار صاحب کو مزاق اڑانا کالموں میں خبروں میں ان کے نلائے کی ان کمپیٹنسی سادہ پان جو بھی کہیں تو یہ خبریں پہنچیں یا عمران خان صاحب تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ عثمان بزار صاحب کامیاب ہوں تو یہ تو کام نہیں چل رہا یہ علیم خان صاحب جو اپنا کلاوٹ ہے پولیٹیکل اور اپنا میڈیا کلاوٹ وہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ تو آپ کی دکان نہیں چلے گی عثمان بزار صاحب کی تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ علیم خان صاحب کو نیوٹلائز کیا جائے اور بزار صاحب کا اپنا ایک ایمیج بنایا جائے اور ان کو ایک چھوٹا بچہ سمجھ کے نان ٹریٹ کیا جائے تو پھر آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اب یہ واقفان حال یہ کہتے ہیں اور علیم خان صاحب کے قریبی دوست بھی یہ بات کہتے ہیں کہ دراصل جو نیب کا کیس تھا وہ شاید وفاقی حکومت کے کہنے پہ ایکٹیویٹ ہوا وہ پہلے بھی تو خیر چال رہا تھا اور یہ بات جو ہیں کچھ اور ان کے پولٹیکل دوست ہیں وہ کئی دفعہ یہ بات دورہت ہوئے پہ گئے ہیں کہ شاید نیب نے جو ان کو گرفتاری کی تھی وہ اس میں کہیں نہ کہیں وفاقی حکومت چاہتی تھی کہ ذرا ان کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کیا جائے کٹ ٹو سائز کیا جائے کہ یہ اپنے حال کو وزیر اللہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ کوئی مران خان صاحب یا ان کے حکومت یا دیگر لوگ جو ہیں نا عثمان بزدار صاحب کے لئے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں یہ ان کے قریبی سرکل یہ بات یہاں محسوس کرتے تھے اور پھر وہ ایک دن جو ہے وہ نیب نے ان کو گرفتار کیا پکڑے گئے اور یہ بہت سارا گلہ رہا ان کا علیم خان صاحب کیا جناب کے ایک تو وزارت بھی گئی پلس ان کو جیل بھی جانا گیا اور ان کا کسی نے موڑ کے پھر اس کے بعد پوچھا نہیں ہے خیر جب وہ واپس آیا ہے بلکہ اسی وجہ سے ان کی دوستی زیادہ قریب ہو گئی تھی چودری پرویجلی صاحب سے کہ پرویجلی صاحب جو ہیں وہ یہ بات بھی محسوس کرتے تھے کہ یار دیکھو وفاقی حکومت جو اپنے قریبی لوگوں کو بھی سپیر نہیں کرتی یہ امیج دیا جانے لگا پنجاب میں کہ شاید جو بھی پنجاب میں سار اٹھانے کی کوشش کرے گا بزدار صاحب کے خلاف تو اس کو کہنہ کہنہ پکڑ کے سائٹ پر کر دیا جائے گا آپ کو یاد ہے کہ سبتین خان کا بھی نام شروع میں آ رہا تھا کہ شاید ان کو نہ وزیر اللہ بنا دیا جائے وہ بھی وہ نیب کی کسٹڈی میں جا کے ان کو آرام آیا آپ کی یاد ہوگا سو اس طرح کے میسیجز بڑے لاؤڈ ان کلیر چلے گئے کہ وفاقی حکومت چاہتی ہر قیمت پہ کہ اسمان بزدار ہی یہاں وزیر اللہ رہیں گے سو جس نے آکے اڈجیسٹ کرنے اڈجیسٹ کرنے نہیں کرنا سائٹ پر ہو جائے سو وہ اچھے بچے بان کے نکل کر سامنے آئے یہ جو ہیں علیم خان صاحب ہیں اور کوئی ان کے لئے ادھر ادھر سے ویسپرنگ کمپین ہوتی رہی ہارٹ تھے وہ میوز تھے ان کے دوست جو ہیں وہ ابھی ان کو کنوے کرتے رہے خان صاحب کو دیکھیں زیادتے ہوئے ان کے ساتھ ہیں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا اب سوال یہ کہ ان پہ ان پہ کیسز کیا تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ تھے اور جس پہ عمران خان صاحب ان کے پارٹی لڑتے رہے ان پہ ون بلین روپیز کا ان پہ کیس تھا یہ ایسٹس بیجان مینز کا ایک کرو روپے پہ ان کی پرپلٹی جو تھی وہ دو ملکوں میں تھی وہاں پہ جہاں سے پکڑی گئی تھی یا ان کو کہا گیا تھا جسٹیفائی کر رہا ہے ستر کروڑ روپے کے جو ایسٹس ہے وہ یو ای میں تھے اور ان کے تیس کروڑ روپے کے جو ایسٹ ہیں وہ وہاں پہ تھے اس میں یوکے میں تھے آپ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پرپلٹی تھی یہ وہاں پہ مجھے دی گئی ہے یہ میری والدہ صاحبہ نے دیا نیب نے ان سے پوچھا گیا اب آپ کی والدہ صاحبہ تو ایک اس کی کالج کی وہ تھی لیکچرز یا پروفیسر تھی ایک لیکچر پروفیسر کے پاس اتنی بڑی اماؤنٹ کیسے آ سکتی ان کے تو کوئی ایسے وسائل اور وہ بھی نہیں تھے کہ آپ کو فنڈ کر سکتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ میری والدہ صاحبہ نے مجھے گفٹ کی تھی وہ کمپنی جس نے گفٹ کی تھی وہ یو ای میں بنی ہوئی تھی ان کی والدہ کے نام پہ بنی ہوئی تھی والدہ صاحبہ پہ تو انہوں نے کہا میری والدہ نے جنڈر دلا تو کوئی نہیں اور میں نے اس کو ڈیکلیئر بھی کیا ہوا ہے کچھ اپنی پروپلٹی کو تیس کروڑ پہ کے قریب کی جو پروپلٹی تھی تو نیب نے کہا یہ تیس کروڑ پہ کی پروپلٹی بھی یہاں پہ نہیں ہو سکتی یہ آپ اس کو جسٹیفہ آپ کی والدہ صاحبہ کے نام پہ جو انہوں نے آپ کو گفٹ کیے نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کہا جناب کہ آپ پھر میری والدہ صاحبہ سے پوچھیں تو انہوں نے کہا جی والدہ صاحبہ کو پھر تو ان کو بتائیں ہم ان سے سوال و جواب کرتے ہیں تو یہ بتایا کہ یہ والدہ صاحبہ کے ایک ڈیتھ ہو چکے وہی والا جو میانوازشلی صاحبہ والا کیس تھا آپ کو یاد ہو پنامہ میں کہ اب جو کچھ بنایا تھا ہمارے والا صاحب نے بنایا تھا والا صاحب سے پوچھیں والا صاحب کدھر انہوں نے ان کی تو سمیلر وہی سٹوری وہی کیسز خیر تو ان کے بعد کچھ ڈیٹیلز یوں ایسے لی ہیں نیب نے پھر انہوں نے یوکے میں جو پرپلٹیز دیں اس کا ان کو تیس کروڑ کی انہوں نے کہا ہم نے ڈیکلیئر کی دوں کہ وہ تو ٹھیک ہے منی ٹریل کدھر ہے جو آپ نے یوک میں پرپلٹیز خریدی تھے وہ منی ٹریل بھی نہیں دیا گیا خیر جب لہور ہائی کورٹ میں کیا تو عدالت نہیں بنیاد پہ زمانہ دے دی کہ تیس کروڑ پہ جو والدہ والے یہ بتا رہے ہیں کم از کم ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں پہ سو ایک بینیفیٹ آف دیا گیا کیس ابھی تک وہ پینڈیں گے اسی مہینے پھر وہاں پہ ان کی پیشی ہے یہ تو ایک سائیڈ ہے اب سوال یہ ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں جو ان کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ پوٹنشل تھریٹ ہے یہ بزدار صاحب کو وہ کیسے لے رہے ہیں میرا خیال ہے اس کے لئے کوئی اتنے بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے اپنے کرندے جو ہیں اپنے کارڈز جو ہیں اپنے پولٹیکل لوگ ہیں کبھی کسی کو ڈمپ کر دو کسی کو نکال لو کسی کو اٹھا لو یہ بڑا پرانا کھیل ہے کہ جبکہ آپ کے لئے تھریٹ بننا چاہے تو ڈمپ کر دو جب آپ کو ضرورت ہے تو نکال لو وہ چیس والی گیم ہے تو جہانگی ترین صاحب کے مقابلے کے آپ کو پتہ ان کے ان کے نک نیم جو رکھے ہوئے تھے ان کے اپننٹس سپیشلی پی ایمیل یہ نواز نے وہ ایٹی ایم کہتے تھے دیکھیں خان صاحب کی دو ایٹی ایم ایک تصویر چھپی تھی خان صاحب کو آپ کو یاد اگر لندن جا رہے تھے ایک سیٹ پہ علیم خان صاحب تھے اور دوسری سیٹ پہ خان صاحب کے بیٹھے جہانگی ترین صاحب تو کسی کوئے اس تصویر کے ساتھ کسی ظالم نے یہ لکھ دیا تھا کہ عمران خان اپنی ایٹی ایمز کے ساتھ وہ بڑی مشہور اس میں آپ کو پتہ ہوئی تھی تصویر اب یہ دو لوگ تھے جنگ پہ پیسہ بھی ہے جہاز بھی ہیں اور وہ اس میں خرص کرنے کی تپیسٹی بھی رکھتے ہیں تو ترین صاحب والے ڈیویکل آپ نے دیکھ لیا اب آپ کو خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اگر یہ پھر پالٹس کرنی ہے مجھے پیسے چاہیے مجھے پالٹی کے لیے پیسے چاہیے چندہ چاہیے کل کو سو خرچے ہوتے ہیں تو اگر ترین صاحب کو ہم نے خود فکس کر دے پچیس کے بعد پتہ نہیں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اپریل کے بعد تو نئی پارٹی کون ہوگی نئے لوگ کون ہوگی جو ہمیں بیٹھ کے سپورٹ کریں گے سپیچلی پنجاب میں آپ کو ایک ایک ایسا بندہ یہ چاہیے تو میرے خلال نیچرل آپشن جو تھا خان صاحب کے پاس وہ علیم خان صاحب ہی تھے اور علیم خان نے یہ شرط رکھی دی کہ جن مجھے بزارتوں سے ہٹایا کیا تھا جب میرا سٹیٹس تھا جہاں پہ میں اٹھتا بیٹھتا تھا مجھے انہی کے ساتھ یہ رسٹور کیا جائے تو علیم خان صاحب نے جے میں ایک ڈالا چیک چیک لے کے وہ خان صاحب کے ساتھ وہ پیش ہوئے آپ نے ان کی تصویر بھی دیکھی اور اٹھونیشن دے رہے ہیں اور چیک انہوں نے وہاں پہ دیا اور ساتھ میں اگلے دن ہم نے دیکھا ان کی وہاں پہ اوٹھ ٹیکنگ ہے جو وہ ہو گئے اب یہ ہے وہ پاکستانی پولٹیکس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ الزامات مخالفین پہ تھے تو خان صاحب ان کو بالکل اکاموڈیٹ کرنے کو تیار نہیں تھے اور وہ کہتے تھے اسطیفہ دیں ان سے فلانس اسطیفہ لیں اب جب جہاں گیر ترین کی وجہ سے یہ ساری پوزیشن خالی ہوئی ہے تو خان صاحب نے فوری طور پر اسی علیم خان صاحب کو واپس لے لے اور یقین ان علیم خان صاحب بھی بڑے سمجھدار ہیں اب وہ پرانی تنخواہ پہ وہ کام کریں گے صاحب نے بڑی خوبصورتی سے انہوں نے یہاں پہ ان کو موت دکھا کے بخار پہ رازی کر لیا اب دیکھنے یہ ہے کہ چودیس حبان جو ہیں جنہوں نے آکھ علیم خان صاحب کو بڑی فیورز دیئے تھے پروڈکشن آٹر جاری کرتے تھے ان کے کیے اس کے بعد حمزہ کے کیے جس کے وجہ سے خان صاحب ان سے نراض بھی تھے اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی عمران خان صاحب جاتے تھے لاہور میں کئی دفعہ گئے ہمیں علیم خان صاحب کہیں پہ نظر نہیں آتے تھے ان کو امپورٹس نہیں ملتی تھی تو یہ لگتا تھا کہ ان کو ڈمپ کر دیا گیا ہے اور یہ گورنر ہاؤس میں جائیں ان کے ساتھ ملاقات ہیں گورنر کے ساتھ وزیراعلا کے ساتھ تو یہ کہیں پہ نظر نہیں آتے تھے علیم خان صاحب اچانک ان کی قسمت جو ہے وہ ان کی دوبارہ ان کی ریوائی ہوگی ہے نیب کے کیسز بھی صاف زیر آپ پتہ پاکستان میں ساری کونٹیبلیٹی ختم ہو چکی ہے کوئی کرپشن اب اس ملک میں اس میں مسئلہ نہیں دیا ہر پارٹی نے اپنے اپنے کرپٹ جو ہیں ان کا دفاع کیا ہے ان کو وزارتیں بھی دیئے ہیں ان کو عہدے بھی دیئے ہیں لہٰذا کوئی کسی کو تانہ نہیں دے رہا لہٰذا یہ دیکھ لیں کہ کسی طرف سے بھی کہیں سے علیم خان کی الیویشن پر کوئی اتراز نہیں ہو پیپلز پارٹی نہیں کیا نواز لیگ نے کیا کیوں وہ کریں گے تو طریقہ انصاف والے کہیں کہ آپ کون سے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کون سے فرشتے ہیں مطلب ہے برابر ہو گئے سارے کے سارے سو پولٹیکل ہی طور پر خان صاحب نے ایک انویسمنٹ کیا ترین صاحب کیلئے بھی یہ میسیج ہے کہ اب آپ کی ہمیں ضرورت نہیں رہی ہمارے اگر پیسوں کی ضرورت ہے جہاز کی ضرورت ہے ہمیں اور خرچے وغیرہ کرنے ہیں تمہارے پاس ایک نیا بندہ کیا پرانا بندہ مجود ہے ہم نے اس کو ریوائیو کر دیا ہے سو یہ جو ایک ایک ان کی پولٹیکل یہ مووو تھی اور میں راکھل ترین صاحب کا ان کو شکر گزار ہونا چاہیے ترین صاحب کا یا علیم خان صاحب کو کہ ان کا جو حکومت کے ساتھ پرابلم ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ان کو ریوائیو کیا جائے کیا ہے اور یہ بات بھی ساتھ میں ثابت ہو گئی ہے کہ اس ملک میں کوئی انسان جسٹس فیر پلے بھی یہ چیزیں ہیں اس پہ کوئی بلیو نہیں کرتا ہر پولٹیشن کو اپنے اسے فیدے دیکھنے کہ کب کس کو ڈمپ کرنا ہے کس کو نکالنا ہے جہاں کے ترین صاحب ڈمپ علیم خان صاحب اوپر آگئے ہیں ایک چیز میرا خیال ہے وہ کسی وقت میں ترین صاحب پورا وہ کروں گا ترین صاحب نے کسی جملہ کہا تھا کہ یار کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کسی دن ہمارے ساتھ بھی یہ کریں گے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سا لوگوں ساتھ وہ کر رہے ہوتے تو ہم سمجھتے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا سو بات وہی ہے کہ علیم خان صاحب اس میں سے کیا سبق سیکھتے ہیں یا وہ بھی یہ سیکھتے ہیں کہ نہیں کہ جب یہ موقع ملا ہے تو آپ پاور میں آ جو ڈمپ کو انہوں نے کرنا ہے وہ ڈمپ کر دیں گے کہ پولٹیشن میں کوئی تھوڑی سی عزت غیرات اب اندازہ کریں کہ آپ پریویٹ محفلو میں یہ کہوں گے کہ مجھے اے بی سی ڈی نے جیل کروایا ہے اور پھر وہی مجھے بلا کے اس کے بعد میرے وزارت رکھ دیا جائے اور میں لے لوں تو میرا اخیل تھوڑی سی ڈگنیٹی کوئی تھوڑی سی چیزیں سیلف رسپیکٹ وہ پاکستانی پولٹیکس اور پاکستانی پولٹیشن میں مسنگ ہے یہ ساری علیم خان والی اپیسوڈ یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے